میں راجند گوش سوامی حجری ٹیمس میں آپ سبھی کا سواگات ہے یوٹیوب کو جائے کر ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے خاص خبریں میں سبھی دلنا واسنوں کو اپل کرتا ہوں آج کا سجل میں کوویٹ سے بچانے کے لیے ٹیٹا کرن بہت جھلو لاتا ہے اس لیے دوری میں تر اثر cerc Хорошо شکریہ چاہیتا ہے دلو لوگوis � شاش روالا ککا کجیب، توجات کو روض cả زیب جانےroit دیو ح entering تگیب ترمو عند ہےpowers اس لما کا سابی روزار 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 رویی میکنیز میکنی عمران چین روزار روزانا ، جirect خزید دیو سبی لگوں کو آپ اپنا اپنا ٹیکی طرح لے لی کیے ٹیکی طرح لے لی پہ ہمارا لوگ کو یا سبی لگوں کو کرونا سے ہم اس کے وقتیوں کے لیے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے پوری تیاری کرلی میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کا ویکسینیشن ہونا ہے آپ اس کو online اپلائی کریں وہاں پہ جا کے اپنا ویکسین کو لگوائیے ویکسین پوری طریقے سے حسین ہے سواتھی سال یہ بھی بتا لیے ہیں اگر کسی پرکار سے کوئی غرطی ویکسین کو لے کے یا اس پرکار سے کوئی ویکسین کو ویکسین کے بارے میں یا اس کے دوسر کو بہا ہو یا اس کے کار رہا خیلاتا ہے تو اس کی سوچنا بھی پولیس کو دیجئے پرشاہ سن کو دیجئے ایسے ویکسے ہوئے کلاف ہم لوگ کاروائی بھی کریں گے میرا سبی سے دوبارہ انیویجن رہے گا کہ اپنے ویکسین اپنے جرہاں پہ بھی جو سینٹر سے ہم آپ پہ جا کے کروائیے اور اپنا شہر تک ٹیلر کو پالی میں اتر پردیس بورڈر سے مدھ پردیس بورڈر پر ڈھڑللے سے پریویس کر رہی ہیں بسیں کورونا کا نہیں ہو رہا ہے پالا کورونا کرچو کی دھر ہم بس مالی پڑا رہے ہیں دھجیاں وہیں ہم آپ کو بتاتے جائیں جس طرح ہے کہ رات کی کالین کرچو بھی لگو ہے اس کے دوران بھی ان دور کو جانے والی بسوں پر ہم بتا دیں کہ پالی کے جو اسٹینڈر اٹھانے کے پاس میں اس پر بھاری بھی ہوتی ہے کورونا کرچو کی اندیکھی کی جا رہی ہے دیکھنا ہے پھر سرسن کیا کروائی کرتا ہے گرام سباہ کی چروہاں جمین پر ریلوے کمپنی کے ٹھیکے داروں کی دمانگی اویت خننجاری وہیں پھلدار پجیکٹ ہوئی دھرا ساہی گرام باسیوں نے اپ جلادگاری کو دیا گیا پن ہم آپ کو بتاتے تھے نہیں گرام پنچائد بھجراثہ میں گوھر سندکشن کے لیے جمین سرکچت کی گئی ہے وہیں اس جمین پر ریلوے کے کمپنی کے ٹھیکے دار ہم بتا دے کی ایک جمین چارہ گائے کی بھومی ہے اس پر ریلوے کے ٹھیکے دار کی دمانگی ہاں بھی ہے اویت خننجاری جوروں پر ہے ڈمپر حجاروں ڈمپر مٹی نکالی چا چکی ہے وہیں بھومی کو جمین دوش کر دیا گیا ہے وہیں کھائیوں میں بدل دیا گیا ہے وہیں فلدار برکچوں کو بھی دھرہ ساہی کر دیا گیا ہے یا ایسی دمانگی سائد آپ نے نہیں دیکھئے اس پیڑ کو دیکھئے کہ اس پیڑک کا کیا فلدار اس پر برکچ کا کیا قصور ہے اس کو کھڑا ہوا مانے یا دھرہ ساہی مانے مٹر اس کی پر دیکھئے آپ صاحب طور پر کہ اس کے چارہ طرف کی جو مٹی ہے وہ نکال لی گئی ہے کہ وہ کھڑا ہوا پر برکچ دکھائی دے رہا ہے نہ وہ برکچ تھے نہ گینے میں ہیں اس طرح کی دمانگی اس طرح کا جو کھنن کر رہے ہیں ان پر کیا کاربائی کرتا ہے کھنن بیوہ یا کھنن بھاگ ہی اس میں لپت ہے اس پر ہماری پوری نظر بنی رہے گی کہ کھنن بھاگ کا سنڈکچن ہے یا کھنن بھاگ ان پر کاربائی کرتا ہے اس پر ہماری نظر بنی رہے گی ویای چھتپنچہ راججی نرباچنائیو جناتکاری کو بھیجے گئے سکایت پتنے ہوتایا کہ دو مائی کو مردن سنگھ کالیج میں مت گرنام ہے کہ کچھ چھت اسے چھت پنچائے صدس نرباچت کیا گیا تھا اسے تو ستائیس مت پرابت ہوئی تھا دوسرے استان پر رسمی پتنی جسپنٹ کو ایک ستریسٹ مت پرابت ہوئی تھا نرباچنائتکاریوارہ گوشنا اپرانت اسے جیت پرمانا پت دیا گیا تھا مگر اس کے کچھ دنوں بعد ہی چھت پنچائے صدسوں کی سوچی پرکاس جت ہوئی جن میں جس میں سے اس کا نام گائب ہو گیا ہے ساتھا اس کے جگہ ہارے ہوئے پتیاسی کا نام انکت ہے وہیں اس کے چلتے ہو اس کو مانسک روپ سے پریسانی ہو رہی ہے وہیں پیلت میں دلاتکاری سے ستریسٹ میں نام رکھ کرانے کی مانکت بات پانیوں نے باتے مارک باتے اگلی وار پیل میں دیئے سی وقت جس ہی تمہیں ایک نئے بولیٹنگ کے ساتھ تک اپنا خود اچھے سے کیا لکھئے گا جائیں